پاکستان کے سابق کپتان سلیم ملک ان کرکٹرز میں سے ہیں جنہوں نے اپنے کھیل کی بدولت دنیا کرکٹ میں خوب نام کم آیا سلیم کے نام سے پہشانے جانے والے سلیم ملک نے ہزاروں کی تعداد میں رن سکور کیے اور اپنی قیادت میں ٹیم کو کئی فتوحات سے ہم کنار کیا لیکن یہ سب کچھ اس لمحے خاک میں مل گیا جب ان پر سوارٹ فکسنگ کا الزام لگا اور وہ کرکٹ سے بین ہونے والے پہلے کھلاڑی بنے شاندار ارود سے بدترین زبال کا سفر تہہ کرنے والے سلیم ملک کی کیریئر اور ذاتی زندگی ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے آج کس ویڈیو میں کہ سلیم ملک آج کل کہاں اور کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں سلیم پرویز علمہ روف سلیم ملک 1963 کولہ ہور میں پیدا ہوئے ان کے اندر قدرت نے شاندار بلے باز چھپایا ہوا تھا جسے باہر آنے میں کئی سال لگ گئے سلیم ملک نے اپنا بچپن اور لڑکپن کرکٹ کے نام کیا اور پھر کرکٹ میں اپنی پہچان بنانے کا فیصلہ کیا 1981 میں سلیم ملک نے ڈومیسٹک کرکٹ میں ڈیبیو کیا اور لاہور کی نمائندگی کی ان کی جانب سے گراؤنڈ میں دکھائی جانے والی بہترین پرفارمنس نے سیلیکٹرز کی توجہ اپنی جانب مبزول کر لی پاکستانی ٹیم میں اس وقت کریز پر جم کر کھیلنے والے بلے بازوں کی شدید کمی تھی جسے پورا کرنے کے لیے سلیم ملک کو ٹیم میں شامل کیا گیا 1982 میں سلیم ملک نے شرلینکا کے خلاف کراچی میں ٹیسٹ ڈیبیو کیا وہ پہلی اننگز میں محض بارہ رنس بنا سکے تاہم دوسری باری کا موقع ملنے پر سلیم ملک نے قصر پوری کرتے ہوئے سکور بورٹ پر شاندار سینچری داگ ڈالی اس میچ میں سلیم ملک نے منفرد اعزاز اپنے نام کیا وہ ڈیبیو ٹیسٹ میچ میں سینچری بنانے والے دوسرے کم عمر ترین بلے باز بن گئے میچ کے وقت ان کی عمر محض 18 سال 323 دن تھی اس شاندار پرفارمنس کے بعد سلیم ملک مستقل طور پر ٹیسٹ کوارڈ کا حصہ بن گئے اور اپنی بہترین بلے بازی سے ٹیم کے ساتھ ساتھ انفرادی ریکارڈ بھی بہتر کرتے چلے گئے سلیم ملک میڈل آرڈر میں شامل ہوئے جس کے وہ بہترین کھلاڑی تھے جو وکٹ کے سکوار پر شاندار طریقے سے کھیلتے تھے اور جب سیٹ ہو جاتے تو پھر انہیں آؤٹ کرنا گئن بازوں کے لیے مشکل ہو جاتا ان کے بلے پر لگنے والی ہر بال کا مقدر چوکا یا چھکا ہوتا وہ پل بھر میں سکوار کارڈ کی شکل اور اپنی ٹیم کی قسمت بدل دیتے بیٹس مین ہونے کے ساتھ ساتھ سلیم ملک گئن بازی سے بھی واقف تھے ان کے ہاتھوں سے نکلنے والی لیگ سپن بلے بازوں کو مشکل میں ڈال دیتی انیس سو ستاسی میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں سلیم ملک سینچری کے تاقب میں محض رنانوے رنز پر آؤٹ ہو گئے جس کا انہیں شدید رنج ہوا مگر انہوں نے اپنا دل چھوٹا نہیں کیا آل میں ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ میں جب انگریز بالر سلیم ملک آؤٹ کرنے کے لیے ہے تو انہوں نے کسی کی چلنے نہ دی اور اپنے بلے سے لاتھی چارج کرتے ہوئے ایک سو دو رن سکور بورڈ کی زینت بنا ڈالے سلیم ملک کی شاندار ٹیسٹ پرفارمنس کو مددے نظر رکھتے ہوئے سیلیکشن کمیٹی کی جانب سے انہیں ون ڈے سکوارڈ میں شامل کیا گیا سلیم ملک نے انیس سو بیاسی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ڈیبیو کیا اور اس فارمٹ میں بھی شاندار پرفارمنس دی سلیم ملک ان بلے بازوں میں سے تھے جو کسی بھی پریشر میں آئے بغیر کنڈیشنز کے مطابق کرکٹ کھیلتے تھے وہ نہ صرف چھکے چوکے لگانے پر خدرت رکھتے بلکہ سنگلز ڈبلز بھی خوب لیتے وہ اپنی بیٹنگ کی وجہ سے کسی بھی گیند باز کو اپنی وکٹ لینے کا موقع فراہم نہیں کرتے تھے ٹیسٹ میچ کھیلنے کی وجہ سے انہیں لمبی اینکس کھیلنے کا تجربہ حاصل ہو گیا تھا جس سے استفادہ کرنے کے لیے انہیں قومی سکوارڈ میں شامل کیا گیا تھا انیس سو ستاسی میں سلیم ملک نے بھارت کے خلاف کریئر کی شاندار اینکس کھیلنی دو سوڑتالیس رنز کے تاقب میں جب پاکستانی ٹیم کے پانچ کھلاڑی محض ایک سو اکسٹھ رنز پر آؤٹ ہوئے تب سلیم ملک کریس پر آئے تو ستر رنز درکار تھے بھارت کو لگا کہ یہ میچ وہ بہ آسانی جیت جائے گا لیکن سلیم ملک نے بھارت کے اس خیال کو خوش فہمی میں بدل دیا اور جارہانہ اینکس کھیلتے ہوئے چھتیس گیندوں پر بہتر رنز کی ناقابل یقین اینکس کھیل ڈالی اور آٹھ وکٹوں کے نقصان پر پورے پاکستان کو میچ جتوا دیا سلیم ملک جو ٹیم میں بطور بیٹسمن شامل ہوئے تھے وہ شاندار پرفارمنس کے باعث قلیل عرصے میں ٹیم کے کپتان بن گئے اپنے دور کپتانی میں سلیم ملک نے ساتھ ٹیسٹ اور اکیس ونڈے انٹرنیشن میچز میں پاکستان ٹیم کو فتح دلوائی سلیم ملک اپنے کریئر کو شاندار طریقے سے آگے بڑھا رہے تھے لیکن اس سفر میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے نہ صرف ان کی شخصیت کو داگدار کیا بلکہ ان کے پورے کریئر اعزازات اور ریکارڈز کی چمک دمک کو مس خر دیا سلیم ملک نے بطور کپتان ٹیم کے ساتھ ساؤتھ ایفریقہ اور زمباویے کے دورے کیے اس دران ان پر رشوت لینے کا الزام لگا جس پر بورڈ نے انہیں تحقیقات مکمل ہونے تک معتل کر دیا تاہم الزام غلط ثابت ہونے کے بعد وہ دوبارہ سے کرکٹ کھیلنے لگے انیس سو نینانوے میں سلیم ملک نے اپنے کریئر کا آخری ٹیسٹ میچ کھیلا اور اس کے بعد دو ہزار میں معروف جسٹس قیوم رپورٹ میں سلیم ملک پر تاہیات پابندی لگ گئی اور یوں ایک شاندار کھیلاری کا شاندار کریئر ابرتناک طریقے سے تباہ ہوا دو ہزار سے دو ہزار آٹھ تک سلیم ملک اپنی بے گناہی ثابت کتنے اور پابندی ہٹانے میں مصروف رہے انہوں نے اس دوران کئی اداروں کا دروازہ کٹ کٹایا لیکن کہیں سے ان کی داد رسی نہ ہوئی اس دوران سابق کرکٹرز کی جانب سے ٹی وی پر بیٹھ کر میچ فکسنگ کے حوالے سے ایک دوسرے پل عزامات لگائے جانے لگے دو ہزار آٹھ میں لاہور کی مقامی عدالت کی جانب سے سلیم ملک کو ریلیف ملا اور ان پر پی سی بی کی جانب سے لگائی جانے والی پابندی ہٹ گئی پابندی ہٹنے کے کچھ دنوں بعد سلیم ملک نے دعویٰ کیا کہ پی سی بی کی جانب سے انہیں نیشنل کرکٹ ٹیم کے ساتھ بطور چیف کوچ کام کرنے کی آفر ہوئی ہے تاہم پی سی بی کی جانب سے اس آفر کی فلفور تردید کی گئی دو ہزار بارہ میں جب پی سی بی نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بیٹنگ کوچ کا استحار دیا تو سلیم ملک نے اس عہدے کے لیے بطور امیدوار اپنا نام پی سی بی کو بھیجوا دیا لیکن وہ اس عہدے کے لیے سیلیکٹ نہ ہو سکے سلیم ملک نے کرکٹ کھیلنے کے بعد سیاست کی اننگز بھی خوب کھیلی دو ہزار ساتھ میں انہوں نے مسلم لیگ کاف چودری پرویز الہی سے ملاقات کی اور زماعت میں شامل ہو کر اپنی مکمل سپورٹ کا بھرپور یقین دلوایا یہ قدم انہوں نے اس وقت اٹھایا جب وہ تاہیات لگنے والی پابندی کو ختم کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے تھے سلیم ملک کی ذاتی زندگی پر روشنی ڈالیں تو وہ کراچی میں اپنی فیملی کے ساتھ مقیم ہیں اور انتہائی خوشکوار زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اپنے غریبی دوست کے ساتھ مل کر بزنس کرتے ہیں ان کی بیٹی ایمن سلیم شو بس سے وابستہ ہیں جنہیں گزشتہ رمضان نشر ہونے والا مقبول ترین ڈراما چپکے چپکے میں اداکاری کرتے دیکھا گیا سلیم ملک اکثر اور بیشتر ٹی وی پر دکھائی دیئے میز فکسنگ اور رشوت جیسے شرمناک الزامات کے باعث کسی طور کرکٹ کی خدمت نہیں کر رہے اور نہ ہی کسی لیول پر ان کی خدمت سے استفادہ کیا جا رہا ہے وہ اپنے دور کے بہترین بلے بازوں میں سے تھے ان کا ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کیریئر شاندار ہے وہ پاکستانی ٹیم کی جانب سے ٹیسٹ اور ونڈے میں چھہ ہزار رنج کرنے والے چند ایک کھلاڑیوں میں شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ فرس کلاس اور لسٹ ایک کرکٹ میں انہوں نے مجموعی طور پر اٹھائیس ہزار رنج بنائے جن میں پچھپن سینچریہ اور ایک سو انسٹھ نسٹھ سینچریہ شامل ہیں جو کہ بلا شبہ ناقابل فراموش ریکارڈ ہے اور ایسا ریکارڈ پاکستانی کرکٹ کی تاریخ میں چند کھلاڑیوں کا ہی رہا ہے سلیم ملک اگر مستقل طور پر پاکستان کے جانب سے کھیل جائیں تو آج ان کا ونڈے اور ٹیسٹ کرکٹ میں منفض ریکارڈ قائم ہوگا اگر سلیم ملک یہ سب کچھ نہ کرتے تو اس وقت پی سی بی میں کسی بڑے عہدہ پر فائز ہوتے یا پھر پی ایس ایل کی کسی فرنچائز کے ساتھ بیٹنگ کنسلٹنٹ کے طور پر دکھائی دیتے مگر ان کی راہ میں میج فکسنگ اور عشوت کے بڑے پتھر آ پڑے جس نے ان کے کیریئر کو اوندھے موں گرا دیا اور سلیم ملک کو رسوائی اور زیلت کے گھڑے میں گرا دیا موسیقی